موسیقی 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 نیچرلی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں وہ آدمی ایلیس کو تھوڑی دیڑ دیکھتا ہے پھر لیونا کو کچھ دیڑ دے کر چلا جاتا ہے لیونا کو سمجھ نہیں آتا کہ اس نے اس طرح ایسے کیوں دیکھا اب وہ ریچل کے پیچھ جاتے ہیں ایک موڈ پر ریچل غیب ہو جاتی ہے وہ اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن تب ہی اچانک ایک عورت چلاتی بھی بھاگ کر آتی ہے لگتا ہے یہ مڈر سٹوری ہے اب ایلیس گھبرا کر رونے لگتی ہے دیکھو ایلیس یہ صرف کہانیاں ہیں دیکھو تم ممی اور پاپا کے پاس ہی ہو یہ کہہ کر وہ اپنے ماسک نکال دیتے ہیں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بیٹا ہم صرف ریچل کی کہانی کو دیکھیں گے اس طرح اسے شاند کر کے بھی آگے بڑھتے ہیں تب لیونا وہاں پر ایک عجیب پینٹنگ کو دیکھتی ہے جیکوب نوٹس کرتا ہے کہ اس جگہ پر ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کیا ریچل کی سٹوری اتنی بورنگ ہے کہ کوئی اسے فالو ہی نہیں کر رہا ہے اتنے میں ایلیس کہیں چلی جاتی ہے اور اس کے پیرنٹس گھبرا جاتے ہیں ایلیس جانتی ہے کہ ریچل کا روم نمبر 405 ہے اسی لئے وہ اسی روم کی اور جاتی ہے تب ہی جیکوب اس کو دیکھ لیتا ہے اور ڈانٹا ہے کہ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کر رکھے لی کہیں مت جائے کرو پر لیونا تو جیکوب پر برس پڑتی ہے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی یہی تو ہے اس کو تھوڑا کھیلنے دو یار کم سے کم یہاں تو اس کو فری رہنے دو لیکن وہ موڑ کر دیکھتے ہیں تو ایلیس وہاں نہیں ہوتی اب میوزک بڑا تیز ہوتا ہے اور دونوں ایلیس کو پھکارتے ہوئے روم کو چیک کر رہے ہوتے ہیں ایک روم سے ایلیس کی چلہات آتی ہے وہ دروازہ توڑ کر دیکھتے ہیں تو وہاں ایلیس نہیں ہوتی اور وہ کمرہ نہیں کھنڈر لگ رہا ہوتا ہے کٹ کر کے لانگ شوٹ میں اسی ہوتیل کو دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے لائٹس آف ہو رہی ہوتی ہے دونوں اندھیرے میں گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا کریں تب ہی کیتھرین جو انہیں ڈینر ٹیبل پر ملی تھی وہ بھاگ کر آتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا پتی اور بیٹی دونوں غائب ہو گئے ہیں اب تینوں مل کر انہیں ڈھونڈتے ہیں جیک کو بھی کھڑکی سے دیکھتا ہے کہ بہار بہت تیز بارش ہو رہی ہے اچانک کیتھرین چلاتی ہے وہ اس کے اور بھاگتے ہیں لیکن وہ بھی غائب دونوں اسے ڈھونڈتے ہیں اور لیونا کی نظر اس پینٹنگ پر پڑتی ہے جس میں ایک بھیڑ کا سر پلیٹ پر رکھا ہوا ہے ہے تو یہ پینٹنگ لیکن بھیڑ کی آنکھ ایک دم ریا لگتی ہے لیونا پاس جا کر دیکھتی ہے اور تب اچانک بھیڑ کی آنکھ پلک جبکاتی ہے لیونا چونک کر نیچے گرتی ہے جیکوب اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ صرف ایک پینٹنگ ہے تب ہی وہ نیچے سے ایک جھمکہ نکالتی ہے یہ کیتھرین کا ہے پھر ایک آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے وہ اس کو روک کر پوچھتے ہیں کہ باقی لوگ کہاں گئے وہ پوچھتا ہے کہ آپ لوگ آڈینس ہیں یا ایکٹرز دونوں کہتے ہیں کہ ہم آڈینس ہیں تو پھر تمہارا ماسک کہاں ہیں پھر جواب دیتے ہیں کہ ہم نے ماسک کہیں چھوڑ دیا اب وہ آدمی انہیں عجیب طرح سے دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب مووی دیکھ رہے آڈینس کو بڑی گھبرات ہوتی ہے کہ یہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے جیکوب اور لیونا ایک کمرے میں جاتے ہیں جہاں ایک ویٹر کچھ بڑھ بڑھ آنے لگ جاتا ہے یہ وہی ہے جو پہلے کسی سے کچھ ونٹی کر رہا تھا یہ دونوں بتاتے ہیں کہ ہماری بچی کھو گئی ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ تم دونوں نے بڑی گھلاتی کر دی اب وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گی یہ کیا بکواس کر رہے ہو پریز ہماری بیٹی کو ڈھونڈنے میں ہماری مدد کرو وہ آدمی ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ اب سب کچھ ختم ہونے والا ہے اور وہ اپنا گھلہ کاٹ کر مر جاتا ہے سوچیں ان دونوں کی حالت کیا ہوئی ہوگی لیونا کو تو الٹی ہی آ جاتی ہے تب ریچل ان سے کہتی ہے کہ یہ ایکٹنگ تو تم دونے بہت اچھی کر لیتے ہو اب مالک بلا رہے ہیں جلدی نیچے آ جاؤ دونوں ریلائز کرتے ہیں کہ ماس کے بینا انہیں بھی وہ ایکٹر سمجھ رہی ہے وہاں ایلیس کا بنی پڑا ہوتا ہے اس پر خون دیکھ کر لیونا چونک جاتی ہے پھر وہ دروازہ کھولتے ہیں یہ وہی جگہ ہے جہاں شروعات میں کپڑوں کے دھیر پڑے ہوئے تھے وہ لیرن کو دیکھتے ہیں اور وہ رونے لگتا ہے کہ میری وائف اور بیٹی دونوں غائب ہیں ہاں ہم بھی اپنے بیٹی کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں یہ کہہ کر لیونا کپڑوں کے بیچ ایلیس کی ڈریس کو دیکھتی ہے اس پر بھی خون لگاوا ہے لیونا کو خود پر بہت غصہ آتا ہے کہ وہ کیوں اپنے پریوار کو یہاں پہ لائی ہوگی انہیں ایک بلڈ بیگ بھی ملتا ہے یہ دیکھ کر وہ اور رڑ جاتے ہیں تب جیکوب اپنی شٹ پر لگا خون ٹیسٹ کرتا ہے اور ہستے آرہے یہ تو بہت میٹھا ہے یہ اس لی بلڈ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ سب پارٹ آف دا گیم ہے گیم ہی صحیح لیکن ہماری ایلیس گائب ہے اس کو ڈھونڈو اب وہ نیچے جاتے ہیں جہاں رچل نے ان کو بلائے تھا وہاں ماتیاز کے سٹاف گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے پر وشواس کرنا ہوگا اگر آپ سب چین سے جینا چاہتے ہو تو میری بات ماننی پڑے گی کچھ ہٹے کٹے آدمی وہاں سے کچھ ڈریسز لے کے جاتے ہیں جیکوب لیونہ اور لارن ان آدمیوں کو فالو کر کے جاتے ہیں تب لیونہ کو لگتا ہے کہ ایلیس اسے ممی کہہ کر پکار رہی ہے لیکن وہ کہیں نہیں ہوتی لیونہ دیکھتی ہے کہ ایک آدمی ایک دروازہ کھولتا ہے اور اچانک غائب وہ اس دروازے پر جاتے ہیں تو وہاں کوئی دروازہ نہیں ہوتا بلکہ ایک پینٹنگ ہے لیکن لیونہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آدمی اسی کے اندر گیا تھا پینٹنگ ہٹانے پر بھی وہاں دیوار کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا لیونہ ایک دم کنفیوز جوتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے بھکوان جانے پر جیکوب اس کو لے کر دوسرے آدمی کو فالو کرتا ہے وہ آدمی کپڑوں کو ایک چھوٹی لفٹ میں رکھ کر کہیں نیچے بھیج رہا ہوتا ہے بلیفٹ کو فالو کر کے ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ان کپڑوں کو جلایا جا رہا ہے لیونہ پریشان ہو کر کہتی ہے کہ ہمیں دوسروں کو ڈھونڈنا ہوگا ان کے ساتھ مل کر ہی ہم ایلیس کو ڈھونڈ سکتے ہیں ایک دم بکواس آئیڈیا ہے میں تو اپنا ماتھا پیٹ رہا تھا کہ مجھے کوئی ناٹک نہیں دیکھنا ہے لیکن تم تمہیں بڑا لیکچر دی رہی تھی کہ ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہے ایلیس کو انجوائے کرنے کی ضرورت ہے اب کیا ہوا کر لیا انجوائے اور تب وہ ویٹر جو اپنا گلہ کاٹ کر مر گیا تھا وہ جیکوب کی گردن پر چاکو رکھتا ہے مطلب وہ مرا نہیں وہ لیرنس سے مدد مانگتے ہیں لیکن وہ تو کب کا بھاگ چکا تھا جیکوب اس آدمی کا چاکو پکڑ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ مرڑ کر لیونہ سے کہتا ہے کہ تم بھاگو یہاں سے اس انٹینس مومنٹ میں لیونہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ اس لفٹ میں بیٹھ کر اسے آن کرتی ہے پھر وہ کچن میں پہنچتی ہے تو ایک لیک پیس سے ٹکراتی ہے وہ نیچے گرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ لیک پیس نہیں بلکہ پلاسٹک ہے یہاں ایک شاک ریویل ہوتا ہے کچن میں ان لوگوں نے جن فود ایٹمز کو دیکھا تھا وہ سب پلاسٹک کارڈ بورڈ یا پیپر کے بنے ہیں اور ہر طرف سپیشل ایفیکٹس کے گئے ہیں وہ ویٹر چاکو لے کر ابھی بھی لیونہ کو فالو کر رہا ہے اب لیونہ خود کو اس کمرے میں لاک کر لیتی ہے جہاں رچل اور ماتھیاس کی بیچ کی کہانی شروع ہوئی تھی لیونہ ایک کبر میں چھپ جاتی ہے وہاں ایک پرانے نیوز پیپر میں چھپا ہے کہ ایک فیماس ڈائریکٹر کی بیٹی آگ میں چل کر مر گئی تھی ویٹر اپ کبر کے پاس آ چکا ہے پر تب ہی رچل اس کو بلاتی ہے اور وہ چلا آتا ہے اب لیونہ باہر آتی ہے پہلے سین میں رچل نے ایک انولپ دیا تھا جس کو لیونہ کھول کر دیکھتی ہے اس کے اندر ایک فوٹو ہے جس میں ماتھیاس کے ساتھ ایلیس کھڑی ہے لیونہ ایلیس کا نام لے کر رو پڑتی ہے پھر آنسو پونچ کر دیکھتی ہے کہ فوٹو میں کوئی اور ہی لڑکی ہے لیونہ محسوس کرتی ہے کہ اس آدمی نے ہمارے دماغ کے ساتھ کوئی خطرناک کھیل کھیلا ہے اس کے بعد لیونہ مین ہال میں واپس آ کر دیکھتی ہے کہ ماتھیاس اپنے سٹاف کو انسٹرکشن دے رہا ہے یہی لوگ الگ الگ کہانیوں میں ایکٹ کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ جب تک ان لوگوں نے اپنا ماسک بہنا ہے تب تک تم لوگ کسی کو پہچان نہیں سکتے اس لئے تم کچھ بھی کر سکتے ہو ان لوگوں کے دوسرے سے الگ کرنا ہی تمہارا کام ہے ایک بات یاد رکھنا کہ تمہیں ایسا کچھ کرنا ہے جس سے بھی تمہیں فالو کریں پھر وہ اس ویٹر کو کہتا ہے کہ تم کچھ زیادہ ہی اوبر ایکٹنگ کر رہے تھے اور اپنے مند سے ہی فیصلہ لے رہے تھے آئندہ ایسا کبھی مت کرنا یہ کہہ کر وہ آخر میں ریچل کے پاس آتا ہے تمہیں اور ایموشنز دکھانے ہوں گے سمجھی وہ ماتھیاس کی موپے جواب دیتی ہے کہ مجھ سے اور نہیں ہوگا ماتھیاس بڑک جاتا ہے کہ کیا کیا بولا تمہیں پھر سے بولو زرہ یہ کہہ کر ماتھیاس اس کے پاس جاتا ہے آہ وہ سائکو کی طرح بہب کرتا ہے اور ریچل کا سر پکڑ کر اس کو ڈراتا ہے کہ تم باہر بینہ گھر کے بینہ کپڑا پانی کے مر رہی تھی میں تمہیں اتنی شاندار جگے پہ لے کے آیا اور تین وقت کا کھانا دے رہا ہوں بھول گئی سب کچھ ریچل گھبرا کر کہتی ہے کہ سوری سر میں آپ کا کہنا مانوں گی ٹھیک ہے اگلا بیچ آنے والا ہے تم سب کو اچھا پرفارمنس دینا ہوگا یہ کہہ کر وہ چلا جاتا ہے دوسری اور کیتھرین اپنا جھمکہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے لیونا سمجھ جاتی ہے کہ کیتھرین بھی اسی شو میں ایک ایک ایکٹریس ہے ماتھیاس سٹارٹ کیمرہ ایکشن یہ سب ہی کر کے چلاتا ہے اور سارے ایکٹریس اپنی اپنی کہانے کے لئے بلکل تیار ہوتے ہیں باہر آڈینس کا اگلا بیچ آ چکا ہے اب لیونا رچل اور کیتھرین کو فالو کرتی ہے تب ہی ایلیس کو دیکھ کر وہ چونگ جاتی ہے کیونکہ ہر طرف اسے ایلیس ہی ایلیس دیکھتی ہے یہ اس کا ایلیوزن ہے وہ آنکھیں ملا کر دیکھتی ہے تو وہاں کوئی نہیں ہوتا لیونا کیتھرین کے پیچھے لگ جاتی ہے وہ ایک تگڑے سٹارپ سے کہتی ہے کہ مجھے نیچے جانا ہے میرا جھمکہ گریہ ہے پر وہ منا کر دیتا ہے کیونکہ مدھیاس نے ایکٹرز کو وہاں جانے کا ایکسس ہی نہیں دیا اب لیونا کو کچھ سوچتا ہے اور وہ اس بھیڑ والی پینٹنگ کے پیس جاتی ہے جہاں سے کیتھرین گائے ہوئی تھی وہاں پر ایک سیکرٹ بٹن ہوتا ہے جس کو پریس کرنے پر فرش کھو جاتا ہے اور لیونا سیدھے ایک ٹنل کے اندر گھوس جاتی ہے اس سے پتا چل گیا ہے کہ آرڈینس اس طرح سے جگہ جگہ پر گائے ہو رہی تھی وہاں تگڑے آدمی کام پر لگے ہوئے ہیں اور کئی سیکرٹ رومز بھی ہیں لیونا کو شک ہے کہ آلیس یہی پر ہوگی اس میں کیتھرین کی آواز آتی ہے دراصل وہ ایک نئی ایکٹر کو سکھاتی ہے کہ اگر دور کھننے پر وہ نہیں گرے تو انہیں پکڑ کر اندر دھکیل دو تو اس طرح ہر کوئی گائے ہو رہا تھا یہ جان کر لیونا کو بلکل شاک لگتا ہے تب ہی ایک دور بیور سے اسے کوریڈور نظر آتا ہے دراصل اس طرف ایک پینٹنگ ہے اور یہ دور بیور ٹھیک بھیڑ کی آنکھ پر کھلتا ہے اب پتہ چلتا ہے کہ جب لیونا نے بھیڑ کی آنکھ کو جھپکتے ہوئے دیکھا تھا اصل میں کوئی اندر سے انہیں دیکھ رہا تھا لیونا کی طرح مووی بیورز کو بھی دھیان لگانا پڑے گا کہ آخر چل کیا رہا ہے آخر کیا چکر ہے کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ کسی کے چلاہٹ کو سن کر لیونا انڈرگاؤن کچن میں پہنچ جاتی ہے وہاں انسانوں کو کاٹا جا رہا ہوتا ہے ایک آدمی اس کی کھال نکالتا ہے تو دوسرا انہیں کٹ کر کے پیس رہا ہوتا ہے یہاں جو لوگ کھانا کھانے کے لالچ سے آتے ہیں یہ لوگ انہی کو کٹ کر کھانا بناتے ہیں ماتھیاس اور اس کے ایکٹرز کا گروپ یہی مانس کھاتا ہے اور وہ آڈینس کو بھی یہی کھلا رہے ہوتے ہیں لیونا تو ایک دم فریز ہو جاتی ہے کہ وہ اور اس کی فیملی اتنی بری طرح پھنس چکے ہیں اور تب لیرن پیچھے سے اس کے سر پر مارتا ہے اور وہ فلائٹ جب وہ آنکھ کھولتی ہے تو پیروں کے بل لٹک رہی ہوتی ہے ماتھیاس آ کر کہتا ہے کہ تم اتنی اچھی ایکٹر ہو تم میری ٹیم کو جوائن کیوں نہیں کر لیتی پر لیونا کہتی ہے کہ اس گھنونی حرکت میں میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں دوں گی مجھے چھوڑ دو میں گھر جانا چاہتی ہوں ہرے ہرے وہاں جا کر کیا کروگی وہاں نہ کھانا ہے نہ پانی یہاں تمہیں کھانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی تم جیسے راکشت دوسرے انسانوں کو کاٹ کے کھاتے ہوں گے میں نہیں ماتھیاس کہتا ہے لیکن تمہارا پتی بڑا سمارٹ نکلا وہ میرا سٹاپ بننے کو تیار ہو گیا ہے یہ سن کر لیونا ٹوٹ جاتی ہے پر ماتھیاس ایلیس کا ڈریس لے کر ایک حکمیں ٹانگ دیتا ہے اس کو دیکھ کر لیونا زور زور سے رونے لگتی ہے ماتھیاس لرن سے کہتا ہے کہ اگر تم نے بینہ کسی آواز کے اس کو مار رہا تو میں تمہاری فیملی کو ایک شہاندار کمرہ دوں گا یہ کہہ کر لیونا کی وہ کردن کاٹنے کو تیار ہو جاتا ہے وہ جان کی بھیگ مانگتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ لیونا بچ پائے کی یہاں پاس کر کے کومنٹ کیجئے کہ وہ کیسے بچ سکتی ہے ہو گیا چلو ٹھیک ہے اب یہاں لیونا کا پتی جیکوب آ کر لیونا سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں آخری بار لیونا کو کنویس کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں پلیز وہ بھی علاو کرتا ہے جیکوب لیونا سے کہتا ہے کہ ماتھیاس کی بات مان جاؤ باہر کوئی دنیا نہیں ہے وہاں جا کر مرنے سے اچھا ہے کہ ہم یہی پرفارم کر کے کچھ دن اور زندہ رہیں لیونا چونگ جاتی ہے کہ تم اتنے بڑے جلات کب سے بن گئے ماتھیاس جو کروانا چاہتا ہے اس کا کوئی انت نہیں ہے کیا تم انسان ہو کر انسان کا ماس کھا کر زندہ رہنا چاہتے ہو مجھے وشواس ہے کہ دنیا بدلے گی ہمیں ماتھیاس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اب لیرن کو پتا چل گیا ہے کہ لیونا کے ساتھ اور ٹائم ویسٹ کرنا بلکل بیکار ہے وہ کاٹنے کے لئے بلکل تیار ہوتا ہے پارت جیکوب جاکو لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے میں کاٹوں گا وہ گنا پھاڑ کر روتی ہے کہ پتا نہیں اب ایلس کا کیا ہوگا وہ بھی میری طرح تڑپ رہی ہوگی بیچاری یا پھر کسی آدمی نے اس کو مار ڈالا ہوگا جیکوب اس کی گردن پر چاکو رکھ کر کاٹنے ہی مالا ہوتا ہے کہ اچانک گھوم کر لیرن پر اٹیک کر کے گرا دیتا ہے اس نے ماتھیاس کا ٹیم جوائن کیا ہے لیکن وہ اپنے پتنی کو کبھی مار نہیں سکتا وہ لیونا کی رسی کارتا ہے کتنے میں لیرن اس پر چاکو مار دیتا ہے اور لیونا کے پیچھ ہی جاتا ہے لیونا اس کے ہاتھ پر زور سے دانت مارتی ہے اور اسے زور سے دھکا دیتی ہے وہ جا کر ایک حکم اٹک کر مر جاتا ہے جیکوب آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے اور ونتی کرتا ہے کہ تم ایلس کو بچالو پلیز میں نے تم دونوں کو بچانے کے لئے ہی ماتھیاس کی ٹیم کو جوائن کیا تھا کچھ دیر میں وہ مر جاتا ہے لیونا کے پاس ماتم مرانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا اسے جلدی سے جلدی اپنی بیٹی ایلس کو ڈھونڈا ہے وہ ایلس کی ڈریس پر لگے خون کو موہ پر رکھتی ہے تو وہ میٹھا ہوتا ہے وہ ماتھیاس کا خیل اب اور برداشت نہیں کر پاتی اور اس سے بدلہ لینے کے لئے بلکل تیار ہو جاتی ہے وہاں کچھ ماسک رکھے ہوتے ہیں اب میرا خیل شروع ہوگا یہ کہہ کر وہ ماسک پہن کر بھار آتی ہے ماتھیاس کے بھیکاوے میں آ کر اگلا بیچ اندر آگیا ہے لیونا کی طرح وہ بھی جم کر کھانا کھاتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ ان کی پلیٹ پر ان لوگوں کا مانس ہے جو پہلے شو دیکھنے کے لئے تھے ماتھیاس اپنی وہی سپیچ دوہر آتا ہے اس کے سٹاف یعنی کہانی کے ایکٹرز ماسک پہن کر سبھی کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھاتا ہے کہ ماسک پہن کر آپ کسی بھی کہانی کو فالو کر سکتے ہیں بینا ماسک والے لوگ کہانی کے ایکٹرز ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کی فکر مت کرنا کیونکہ وہ صرف اپنا کردار نہیں بھائیں گے اس طرح وہ آڈینس کا برین واش کرتا ہے نئی آڈینس جگہ جگہ کھڑے ہو کر الگ لگ کہانیوں کو دیکھنے لگ جاتی ہے اور تب دکھاتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے ایکٹرز اپنے پرفورمنس کے بیچ اپنے کمرے کے سیکرٹ بٹن کو پریس کرتے ہیں تب کوریڈور میں فرش کا سیکرٹ دور کھلتا ہے اور کہانی دیکھ رہی آڈینس سیدھے نیچے ٹینل میں گڑ جاتے ہیں ٹینل کے تگڑے آدمی ان کو کھینچ کر اندر لے کے جاتے ہیں اور انہیں کٹ کر کے دعوت تیار کرتے ہیں یہ سب متھیاس کا پلان ہے جب پوری دنیا بھوک سے مر رہی ہے تو وہ ان بیچاروں کو لائیو کہانی دکھانے کے بہانے یہاں لہا کر انہیں مار ڈالتا ہے پھر ان کے ماسک کو پکڑ کر خود بھی کھاتا ہے اور سٹاف کو بھی کھلاتا ہے اسے یقین ہے کہ اب دنیا ایسی ہی ہوگی اس لئے اس نے اپنی ایک ٹیم بنا کے رکھی ہوئی ہے اب لیونا ماسک پہن کر نئی آڈینس کے بیچ مکس ہو جاتی ہے لیکن وہ اس بار متھیاس کی کہانی کو فالو کرتی ہے متھیاس اور اس کے سٹاف نہیں جانتے کہ لیونا پچھلے بیچ کی آڈینس ہے لیکن وہ ویٹر لیونا کی ڈریس کو پہچان جاتا ہے اور اس کا گلہ گھوٹنے کی کوشش کرتا ہے تب ہی لیونا کچن میں کام کرنے والے تگڑے آدمی کو دیکھتی ہے اب وہ ایک بریلینٹ آئیڈیا سوچتی ہے وہ اپنا ماسک اتار کر ویٹر کو پہنا دیتی ہے اور بچا بچاؤ کر کے چلاتی ہے تگڑا آدمی سوچتا ہے کہ ماسک پہناوا ویٹر آڈینس ہے اور بینا ماسک کی لیونا متھیاس کی سٹاف یہ لوگ صرف آڈینس کو مار کر کھاتے ہیں اسی لئے وہ ویٹر کی گردن ماروڑ دیتا ہے اس طرح لیونا بچ جاتی ہے اور نیچے آتی ہے جہاں متھیاس کا اگلا سین چل رہا ہے اس سین میں متھیاس اپنی فرنس کے ساتھ ہنسی مزاق کر رہا ہوتا ہے لیونا سین کے بیچ میں جا کر چلاتی ہے کہ تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا مجھے بتاؤ میری بیٹی کہا ہے مجھے ابھی میری بیٹی چاہیے وہ آڈینس کو متھیاس کی سچائے بتا دیتی ہے کہ یہ تم سب کو مار ڈالے گا اور پھر وہی کھانا اگلے آنے والے بیچ کو کھلائے گا اور تب متھیاس زور سے ہستا ہے سب اسے کہانی سمجھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تاریخ بھی کرتے ہیں کہ باو بڑی اچھی کہانیاں اور بڑی اچھ ایکٹنگ کر رہے ہیں لیونا روتی ہے کہ یہ کہانی نہیں حقیقت ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کی ہر بات کو ایکٹنگ سمجھ کر واوہ کرتے رہتے ہیں اب متھیاس اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں نے تمہیں سروائب کرنے کا موقع دیا تھا لیکن تم نے اس کو ٹھکرا دیا اس بتر حالت میں بھی میں سروائب کرنا چاہتا ہوں لیکن تم نے مجھے جلا سمجھ کے رکھاوا ہے تمہارے اسی ایٹیٹوڈ کی وجہ سے تم نے اپنی فیملی کو کھو دیا تمہیں ایک سٹیج ایکٹر ہونا لیکن مجھے لگتا ہے تم اتنی بھی اچھی ایکٹر نہیں ہو یہ کہہ کر وہ لیونا کی بڑی انسلٹ کرتا ہے لیونا سمجھ جاتی ہے کہ یہاں سب کچھ دماغ کا کھیل ہے وہ کچھ دیر سوچ کر آڈینس کی اور مڑھ کر کہتی ہے ہے بری آتماوں مجھے چھوڑ کر دور بھاگو اب لیونا اس کہانی میں بلینڈ ہونے لگتی ہے اور اپنی اصلیت کو ایک انٹرسٹنگ کہانی بنا کر پیش کر دیتی ہے میری بیٹی ایلیس کھو گئی ہے لیکن میں اسے کیسے بھی ڈھونڈ نکالوں گی یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے اب وہاں وہ بات ہوتی ہے جو ماتیاس نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا سب ہی آڈینس لیونا کو فالو کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس کریکٹر سے بلکل ہم دردی ہو گئی ہے اور اس کی ایکٹنگ بہت اچھی لگ رہی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو کیسے ڈھونڈتی ہے ماتیاس کے چہرے پر اب بارہ بھج جاتے ہیں لیونا سب کو ماتیاس کی اصلیہ دکھانے کے لئے لے کے جاتی ہے ماتیاس اب اپنے سٹاپ کو ان کے پیچھے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ ورنہ وہ سارا کھل چوپٹ کر دے گی اب لیونا آگے جا رہی ہوتی ہے اور آڈینس اس کے پیچھے پیچھے ماتیاس کے آدمی اس کے پیچھے بھاگ کر چل رہے ہوتے ہیں لیونا ان سیکریٹ بٹن سے لے کر فرش کے نیچے والے ٹنل تک کی ساری سیکریٹس انہیں بتا دیتی ہے اور دکھاتی بھی ہے سچ سن کر سبی کے رانگ ٹیک کھڑے ہو جاتے ہیں انڈرگاؤن کچن میں انسانوں کا کیمہ بنتا وہ دیکھ کر سبی کا خون جام ہو جاتا ہے اور وہ جان بچا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے شوکنگ بات تو یہ ہے کہ ماتیاس نے جن ایکٹرز کو یہاں کام دے رکھا ہے وہ بھی نہیں جانتے کہ ماتیاس کس طرح انہیں پیٹ بھر کھانا دے رہا تھا اس نے اپنے ہٹے کٹے گنڈوں کو اسٹرکٹ آرڈر دیا تھا کہ ایکٹرز کو انڈرگاؤن ٹنل میں کبھی الاؤں مت کرنا ایکٹرز کو بھی ابھی سچ کا پتا چلتا ہے ورنہ وہ تو ماتیاس کو بھگوان مان کر اس کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں اب سب کو پتا چل چکا ہے اور وہ ماتیاس کو گھیر کر سوال پہ سوال کرتے ہیں ماتیاس اب بھی دریادل انسان کی ایکٹنگ بند نہیں کرتا اس کی ایکٹنگ سے تنگ آ کر رچل آگے آتی ہے اور بینہ آواز کے اس کے پیٹ میں چاکو گسا دیتی ہے تم نے خود پاپ کیا اور ساتھی ہم کو بھی پاپ کرنے پہ مجبور کیا اب لیونا پھر اس سے پوچھتی ہے کہ میری بیٹی کہاں ہے اسے تم نے اندر کیوں ایلاو کیا وہ بتاتا ہے کہ میری بیٹی ایک فائر ایکسیڈن میں مر گئی تھی اب پتا چلا کہ یہ وہی ڈیریکٹر ہے جس کی بیٹی کی موت کے بارے میں نیوز پلیپرز میں چھپا ہوا تھا وہ آگے بتاتا ہے کہ ایلیس کو دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی کی یاد آگئی اس لئے میں نے اس کو اندر آنے دیا لیونا پھر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہے لیکن وہ کہتا ہے اب سب ختم ہو چکا ہے باقی لوگ اس کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں لیونا اکیلی وہاں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے کہ میرا پریوار مٹ چکا ہے اور تب ہی سیڈیوں پر ایلیس دیکھتی ہے لیونا زور سے رونے لگتی ہے کیونکہ اسے ایسے الیوزنس کئی بار آ چکے تھے پر تب وہ ایلیس ایک گانہ گنگن آتی ہے ایلیس لیونا کو ہمیشہ یہ گانہ سناتی تھی اب لیونا کے خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا اور بھاگ کر ایلیس کو گلے لگا لیتی ہے اگلی سین میں لیونا اور ایلیس اس ہوتیل سے باہر آتی ہیں اندر ماتھیاس کو ایک حکم میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے لیونا ایلیس کو لے کر اپنے گھر کی اور نکلتی ہے پہلے کترے یہ سڑکیں اب بھی لاشوں سے بھری پڑی ہیں ہر طرف لوگ کھانا پانی کے لیے ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں یہ دریشہ لیونا کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہوتی پر وہ مڑ کر اس ہوتیل کو دیکھتی ہے جہاں سے وہ بچ کر آ گئی ہے بھلا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے من میں کیا چل رہا ہوگا کیا وہ یہ سوچ رہی ہے کہ چلو اچھا ہوا ہم کسی طرح وہاں سے بچ کر بھاگ گئے یا پھر وہ دوبارہ اسی ہوتیل میں جا کر اپنی لائف کو شروع کرنے کی سوچ رہی ہے دونوں جگہوں میں اس کو زیادہ فرق نظر نہیں آتا اور لیونا کے اسی الجھن کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ہوتی ہے ختم لیکن اس کی یہ الجھن ہمیں بھی کئی باتیں سوچنے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے تو دوستوں کیسے لگی آپ کو یہ مووی اگر مووی اچھی لگی ہو ویڈو اچھی لگی ہو ایکسپینیشن اچھا لگا ہو ویڈو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں اگلی ویڈو میں تب تک لئے گھڈ بائی اپنا خیال رکھی ہے and finally thanks for watching